ہر روز تقویٰ کا ظرف ہے اور ہر روز مقصوصاً اوقاتِ نماز پانچ وقت ہے نماز کے روزانہ پانچ واجب نمازیں پانچ وقت نماز ہے اب مومنین نے سہولت اپنی اس میں دیکھ لی ہے چونکہ پانچ وقت کی نمازوں کو تین وقتوں میں اجازت ہے جواز ہے پڑھنے کا ہم نے جواز کو وجوب سمجھ لیا ہے جواز ہے پڑھنے کا جائز ہیں پانچ نمازوں کو تین وقت میں پڑھ سکتے ہیں نہ کہ ہتمن پڑھنا ہے تین میں ہی پڑھنا ہے اور اگر پانچ نمازوں کو پانچ اوقات میں پڑھا تو گناہ ہو جائے گا اس وقت گویا شیعوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے ہے اندر سے اگر تلاش کریں کہ پانچ وقت نمازوں کو پانچ اوقات میں پڑھیں پانچ نمازوں کو تو باطل ہو جائے گی نماز سواب نہیں ہوگا تین وقت میں پانچ نمازیں پڑھیں تو سواب ہوتا ہے یہ ذہنیت بن گئی ہے عملی طور پر چونکہ نفسیاتی طور پر اب کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ پانچ نمازوں کو پانچ اوقات میں پڑھیں اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں جواز لزوم اور وجوب میں تبدیل کر دیا ہے یہ پانچ اوقات پانچ موقع اگر پانچ دفعہ آپ کو کھانا دیا جائے تین کے بجائے پانچ دفعہ کھانا دیا جائے خصوصاً جو کھانے کے شوکین ہیں ان کو اسے لاؤر والے ہیں شوکین ہیں لاؤر والے مراد یعنی جو لاؤر میں رہتے ہیں آئے کہاں سے بھی ہوں فرق نہیں پڑھتا ہے لاؤر پر نعمت شہر ہے اور ان کا شعار یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانے کے لئے پیدا کیا ہے مقصد خلقت ہمارا کھانا ہے یہ ان لاؤریوں سے ہی سنائے ہم نے کہ ہمارا مقصد حیات یہی ہے کھانے کے لئے پیدا کیا اور وہ حق بھی ادا کرتے ہیں یہ نہیں کہ نائنصافی کرتے ہیں کھانے کے ساتھ اگر روزانہ پانچ دفعہ آپ کو پیسے دیے جائیں پانچ ٹائم پہ تو وہاں بھی آپ کہیں گے نہیں تین ٹائم پہ دیا کریں پانچ ٹائم پہ ہم سے نہیں لیے جاتے اگر پانچ آپ کی کوئی پسندیدہ چیز ہے جو پانچ دفعہ دن میں آپ کو فراہم کی جائیں جن کو کھیلنے کا شوق ہے پانچ دفعہ انہیں موقع دیا جائے کھیلو پانچ دفعہ کھیلو یہ تین دفعہ کھیلیں گے یہ تو کہیں گے دس دفعہ کرو اس کو پانچ وقت میں ہمیں توفیق دی گئی ہے موقع دیا گیا ہے بارگاہ خدا ون تبارک وطالہ میں حاضر ہونے کا یہ تشرف ہے یہ شرف ہے اس کا ہم نے نام کلفت تکلیف زحمت رکھ دیا ہے جبکہ یہ تشرف ہے یہ پانچ وقت میں بندہ شرفیاب ہوتا ہے محضرِ الہی سے پانچ وقت پانچ دفعہ آپ خواہش کریں گے کہ اس پانچ دفعہ کو کم کر کے تین دفعہ میں بدل دیں پانچ وقت ہیں مقرر لیکن ان پانچ وقت کو تین وقت میں جائز ہے پڑھنا جواز ہے فقط جواز جواز سے آگے اور نہیں ہے حکم یہ اوقات فرصت ہیں تقویٰ کے لئے یہ بہت اہم اوقات ہیں پانچ وقت پانچ دفعہ دن میں عبد کا تمام امور سے تمام تعلقات سے تمام مسائل سے منقطع ہو کر قطع تعلق کر کے رشتہ ناتہ کاٹ کے فقط اپنے رب کے ساتھ متصل ہونے کے لئے پانچ دفعہ پانچ موقع رکھے گئے ہیں اگر آج کسی کو پانچ دفعہ وزرعظم سے ملنے دیا جائے وزرعالہ سے ملنے دیا جائے روزانہ پانچ دفعہ ملے وہ وہ کہے گا مجھے تین دفعہ کافی ہیں جو وزرعظم کی ربوبیت کے قائل ہیں وزرعالہ کی ربوبیت کے جو قائل ہیں ان کے لئے تو کم ہیں وہ تو کہتے ہیں بیس دفعہ دن میں ہمیں موقع دو اوقات نماز